انیس سو پچاس میں دبائی صرف مچھلیاں پکڑ کر ہی پیسے کماتا تھا لیکن انیس سو ساٹھ میں دبائی میں تیل کا کون پایا گیا لیکن دوسری طرف ایکسپرٹس نے دبائی کو یہ چیتاونی دے دی کہ دبائی کی زمین کا تیل صرف دو ہزار سولہ تک ہی چلے گا تب دبائی کے شیخ نے سوچا کہ اب انہیں اپنی انکم کا سوس آئل انڈسٹری سے کنورٹ کر کے ٹورزم میں کرنا ہوگا ورنہ آگے چل کر ان کے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بچے گا اب دوستو دبائی کے شیخ نے ایک ایسا ہوتل بنانے کا سوچا جو پانی میں تیرتا ہوا ہوگا اور پوری دنیا کے لوگ اس ہوتل کو دیکھنے آئیں گے دبائی کے شیخ کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن جو انہوں نے فرمائش رکھی تھی اسے پورا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا اب آخر کیسے انجینئرز نے برج والرپ کے ہوتل کو بنایا کیسے انہوں نے سمدر کے اوپر ہی آرٹیفیشل آئی لیڈ کو بنایا اور اس میں کتنا پیسہ لگا آج ہم آپ کو اس کی پوری جانکاری دیں گے آخر برز الارب کا ڈیزائن کیسے تیار ہوا پہلے تو دبائی کے رولر کو ان کے ڈیزائنر ٹوم رائٹ اور ان کی ٹیم نے کی سارے ڈیزائن دیئے لیکن شیخ نے ان سب ہی کو ریجیکٹ کر دیا شیخ کو کچھ ایسا چاہیے تھا جسے دیکھتے ہی لوگ اس کی طرف بھاگتے چلے آئے اب ایک دن ڈیزائنر اس کے ڈیزائن کو سوچنے کے لیے سمدر میں یوٹ میں بیٹھ کر چلا گیا اور تب ہی انہیں ایک سیلنگ بوٹ دکھائی دی جب انہوں نے ایسے ہوتل کا ڈیزائن شیخ کے سامنے رکھا تو دبائی رولر نے اسے پہلی نظر میں ہی اپروف کر دیا اب دوستو جیسا ہوتل کا ڈیزائن تھا وہ سمدر کے بیچ ہی اچھا لگتا اور اسی لیے انہیں اس ہوتل کو بنانے کے لیے ایک آئی لینڈ چاہیے تھا لیکن دبائی میں کوئی بھی آئی لینڈ موجود نہیں ہے اب انجینئرز اسے سمدر میں بناتے تو برج الرب کو سمدری طوفان اور اس کی خطرناک لہروں کا خطرہ ہو سکتا تھا اب اس سے بچنے کے لیے انجینئرز کو سمدر پر ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ تو بنانا ہی تھا لیکن اس کے اوپر ایک ون تھاؤزنڈ 50 فیٹ اونچا ہوتل بنانا ہے جسے آج تک پورے پلینٹ پر کسی نے بھی ٹرائی نہیں کیا اب 1995 میں آئی لینڈ کا کام شروع کر دیا گیا اور اس پروجیکٹ کے انجینئر نے سمدر میں 1300 میٹر دور بڑے بڑے پتھر ڈالوانے شروع کر دیئے اور اب آئی لینڈ کی شکل لوگوں کے سامنے آنی شروع ہو گئی دوستو کام کافی اچھا چل رہا تھا لیکن تبھی عربین سی میں ایک سمدری طوفان آ گیا سمدری لہروں نے آئی لینڈ کو ہی ہلا کر رکھ ڈالا جس کی وجہ سے آئی لینڈ کا ایک حصہ بھی ٹوٹ گیا اب اس خبر نے دبائی کے شاہی محل کو ہلا کر رکھ ڈالا سارا کام اس وجہ سے روک دیا گیا کیونکہ جو لہرے صرف آئی لینڈ کو اتنا نقصان پہنچا رہی ہے وہ بعد میں برز الارب کا کیا حال کرے گی پانچ مہینے کام بند رہنے کے بعد مائیک میکر نکولس نے ایک آئیڈیا دیا دراصل انہوں نے کہا پچاس پرسٹ تک کم ہو جائے گا اب انہوں نے ایک 3D موڈل پر اس کی ٹیسٹنگ بھی کر لی تھی جس سے کہ سچ میں یہ ہے آئیڈیا کام کر گیا اب دوستو انجینئرز نے ایک کوفر ڈیم بنایا جس پر وہاں برز الارب کی فاؤنڈیشن کو تیار کر سکے اب انہوں نے سوچا کہ وہاں سٹیل کے موٹے موٹے پائپس کو زمین میں ہارڈ روک تک گاڑ دیں گے جس میں برز الارب کا کوئی توفان بھی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا لیکن جب انہوں نے سٹیل پائپ گارڈ نے شروع کیے زمین کے 180 میٹر کی گہرائی میں ڈریلنگ کرنے کے بعد بھی انجینئرز کو سولیڈ روک نہیں ملی اب اس کا مطلب یہ تھا کہ جس جگہ پر وہاں برز الارب کو بنا رہے تھے اس کے نیچے صرف ریت ہی ریت تھی اگر اس آلیشان ہوتل کو ریت پر ہی بنا دیا جاتا تو ارثکویک آنے پر یہ پورا ہوتل ہی گر سکتا تھا اب ایک انجینئر نے اس کا بھی سولیوشن نکال دیا اس نے کہا کہ اگر ہم سٹیل پائپ کو زمین میں گارتے چلے جائیں تو ایک سمیہ پر زمین میں کمپریسٹ ریت خود ہی آ جائے گی اور وہ پائپ زمین میں دھسنا بند ہو جائیں گے اب ڈریلنگ کر کے جب چیک کیا گیا تو اس انجینئر کا یہ آئیڈیا کام کر گیا اور انہیں زمین کے نیچے کمپریسٹ سینڈ مل گئی دوستو پورے پچپن سٹیل پائپ کو ایسے ہی زمین پر گار دیا گیا جہاں پر یہ آلیشان ہوتل کھڑا ہونے والا تھا نیکسٹ پارٹ ٹو